ایک پرانی کہاوت ہے درگھٹنا سے دیر بھلی شاید منموہن سنگھ سرکار کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے دیر سے ہی سہی لیکن منموہن سنگھ کی دلیل ہے کہ صدھاروں کے لیے اٹھائے گئے کئی فیصلوں سے دیش کی ارتھ ویوستہ کی حالت صدھرے گی حالانکہ بپکش لگتار پردھان منجوی کی نیتیوں پر حملے کر رہا ہے لیکن منموہن کو یقین ہے کہ ان کا صدھار شاستر درست ہے ہای ہای مہنگائی نہیں چاہیے ایف ڈی آئی دیش کے گلی چوراہے سرکو پر اندینوں یہی نارے کونچ رہیں چرچہ صرف ایک مددے کو لے کر ہی ہے کیا ریٹیل میں پردہ شفد دیشی نیویش یعنی ایف ڈی آئی لاغو کرنے کا فیصلہ صحیح ہے کیا یہ فیصلہ دیش کی ارتھ ویسطہ میں ہونے والے صدھار کی نشانی ہے ایسے ہی سوال کئی ہیں لیکن اس سے ہی بڑا سوال ہے کی منمہن سرکار کو اپنے ان فیصلوں کو لاغو کرنے کے لیے اتنے سالوں کا لمبا انتظار کیوں کا نہ پڑا کیوں نہیں سرکار نے ایک قدم پہلے ہی اٹھائے حالانکہ منمہن سنگھ کٹ گھرے میں کھڑے ضرور ہیں لیکن ان کے پاس ان تمام سوالوں کے جواب ہی ہیں منمہن سنگھ 2004 سی دیش کی سطح سمحل رہے ہیں خود ایک بڑے ارث شاستری رہ چکے ہیں لیکن بیتے آٹھ سال میں وہ دیش کی ارثوہبستہ کو درست کرنے کے نام پر کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں لے پائے تھا شاید انہیں اب اسی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی ایف ڈی آئی اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھوتری کے بعد ہاہاکار کو دیکھتے ہوئے کھن پردھان منتری کو دیش کے سامنے سرکار کے فیصلے پر صفائی پیش کرنی پڑی اور ان بھجو کو دیش کی جرطہ کے سامنے گیرانا پڑا جس کی بینا پر ارثوہبستہ میں سودھار لانے کا یہ فیصلہ لینا پڑا بھلے ہی تیر سے سہی میں خدرہ ویہ پار یعنی ریٹیل ٹریڈ میں ودیشی نویش کی انمتی دینے کے فیصلے کا ذکر کرنا چاہوں گا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے چھوٹے ویہ پاریوں کو نقصان پہنچے گا یہ سچ نہیں ہے سنکھت اور ادھنیت خدرہ ویہ پار پہلے سے ہی ہمارے دیش میں موجود ہے اور یہ بڑھ رہا ہے ہمارے سب ہی خاص شہروں میں بڑے خدرہ ویہ پاری موجود ہے ہماری راشتری راجتانی دلی میں انیک نیش شاپنگ سینٹر ہے پر خال کے سالوں میں یہاں چھوٹی دکانوں کی تعداد بھی تین گناہ بڑھوتری ہوئی یہ ضرور ہے کہ مرموہن سنگھ نے آٹھ سالوں کے بعد دیش کی ارثوہبستہ کو سودھارنے کے لئے دیش میں ویدیشی نیویش کو بڑھاوا دینے کے لئے محول بنانا شروع کیا ہے لیکن شایر یہ سب سے بہتر وکل بھی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں خود من مہن سنگھ کہہ رہے ہیں پردھار منطری جی کی اس صفائی پر بھی غور فرمائے پیٹرولیم پدارتوں پر دی جانے والے سبسیڈی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے پچھلے سال یہ سبسیڈی ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے تھی اگر ہم نے کوئی کروائی نہ کی ہوتی تو اس سال یہ سبسیڈی بڑھ کر دو لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہو جاتی حلق من مہن سنگھ نے اپنی دلیل تو پیش کر دی ہے لیکن ان تمام جوابوں کے باوجود لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر پیسے پیڑ پر نہیں اٹھتے تو پچھلے آٹھ سالوں میں کیوں نہیں پیسوں کے جگاڑ کا کوئی انتظام کیا گیا اب جب من مہن سنگھ سرکار پر چوترفہ حملہ ہو رہا ہے اسی وقت سدھار کے نام پر ان پیسلوں کو لینے کی ضرورت کیوں آن پڑی وہ اتنی دولت ہے کہ اس کو ٹھک کیبت پر بیچنے کا کام چلے اس کو بھوکر کی چیز نہ مانے تو اس دیش کو کسی طرح کی کوئی سبسٹی جانے کی جلوت نہیں حالانکہ مرمہن سرکار پر لگتار حملوں میں ان کا تھوڑا سا پکش رکھنے والے ایک شخص وہ بھی ہیں جو وپکش سے تعلق رکھتے ہیں سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑے یوپی سرکار بار بار یہی چواب دیتی ہے کہ ملی جلی سرکار کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں یوپی ایٹو کے راجتک سیوگیوں نے جس طریقے سے زور آزمائش دکھایا ہے مرمہن سنگھ کی صدھار کو لے کر دی جا رہی دلیل میں دم دکتا ہے ایسا کئی ارثشاستر بھی مان رہے ہیں ایسے میں سرکار کی دلیلوں کو مانے تو دیر ضرور ہوئی ہیں لیکن اس کے نتیجے ضرور درست ہوں گے پارٹی سے الگ اپنی بیباک رائے دے کر ارون شوری کئی بار ویوادوں میں گھڑ چکے ہیں اور پارٹی بار بار ان کے بیان سے خود کو الگ رکھتی رہتی ہے لیکن اس بار جبکہ پردھان منتری پر چوتھارفہ وار کرنا بیجی پی کی رن نیتی کا حصہ ہے تو اپنا یہ بیان ارون شوری کے لیے پارٹی کے سبھی دروازے بند کروا سکتا ہے دلیسے ریما پراش کے ساتھ آج تک دیرو ودیشی کمپنیوں کے بھارت میں سٹور کھولنے سے دیش کے خودرہ بازار کی شکل و صورت سورے گی صرف اتنا ہی نہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اب آپ کی صحت سے بھی کھلوار نہیں کیا جائے گا یعنی ریٹیل میں ایف ڈی آئی سے منافع ہی منافع ہے آخر کیا ہے اس کے پیچھے کا ترک آئیے دیکھتے ہیں امریکہ انگلینڈ آسٹریہ کے سوہانے سپنے اب آپ کے بازاروں میں سچ ہو سکتے ہیں اب وہ دن دور نہیں ہے جب بھارت میں والمارٹ کے مارٹ کاؤسٹ کو جیسی کمپنیاں آپ کی روز مرہ کا سمان پیشتی ہوئی نظر آئیں گی بھارت میں ویدیشی کمپنیوں کو کاروبار کی منظوری ملی تو ارث شاستریوں کو اس میں بھارت کا سنہرہ بھوشش دکھائی دینے لگا اگر ارث شاستریوں کی مانے تو خوشیاں صرف اپ دھکتاؤں کے لیے ہی نہیں بلکہ کسانوں کے لیے بھی آئیں ہیں ایف ڈی آئی کے آنے سے انٹرا سٹرکچر مضبوط ہوگا کیونکہ ایف ڈی آئی کے آنے سے کمپنیاں کسانوں کے گھر تک پہنچیں گی اور پسلوں کے رکھ رکھاو کا بھی انتظام کریں گی یعنی مثلا جمہو کشمیر سے جو سیب دلی آئے گا وہ راستے میں خراب نہیں ہوگا ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے مال زائیہ نہیں جائے گا اب جب ایف ڈی آئی آئے گا تو ان کو ایک کنڈیشن ہے کی بیک اینڈ انویسمنٹ کرنا چاہیے مطلب بیفور اپلز جو یہاں آئیں گے اس سے پہلے انویسمنٹ کرنا چاہیے جو انفرسٹرکچر میں ارث شاستریوں کی معنی تو اس سے مہنگائی پر بھی لگام کس ہی جا سکے گی وہ بھوگتاؤں کو سامان سستہ اور اتم قوالیٹی کا بھی ملے گا پرائس جب کم ہو جائیں گی تو انفریشن بھی کم ہوتا ہے جیسے آپ سمجھ لیجے فروٹس کے پرائسز جب زیادہ فروٹس آ گئے ہیں اور اس کا قوالیٹی بھی اچھا ہے پرائس بھی کم ہو گیا تو انفریشن تو کم ہونا ہی ہے ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ دیش میں اب بھی بھارتیے کمپنیاں ویدیشی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کاروبار چلا رہی ہیں بزنسمنٹ کا ماننا ہے کہ ایپ ڈی آئی کے آنے سے نوکریاں بھی بڑھ جائیں گی بزنسمنٹ کو یہ ایپ ڈی آئی کسی بھی طرح کے گھاٹے کا سودا نظر نہیں آ رہا ہے سپلائر کے لیے بہت فائدہ ہے کہ ان کے بعد اتنی دکانیں آپ کے مال لیں گے بھارت میں ایپ ڈی آئی کی انٹری اب ہو رہی ہے لیکن امریکہ اور یورپ کے دیشوں کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرے دیشوں میں خدرہ بازار میں ویدیشی نویش نے حالات بدل دیئے ہیں ایسے میں سرکار یہی کہے گی کہ صدھار اچھے ہیں ڈلی سے رچہ راوت کے ساتھ ویریندر سنگھ گناور ممبئی آج تا اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار پہلی بار دیش میں ویدیشی نویش کی بات کر رہی ہو کیونکہ منموہن سنگھ ویدیشی کمپنیوں کو بلا کر ترقی کے جو سپنے دکھا رہے ہیں اس کی بانگی ہمارے دیش میں پہلے سے دکھائی دے رہی ہے آپ کی ہماری زندگی کی کئی چیزیں آج بھی ان دکانوں سے آتی ہیں جو دیشی ویدیشی کمپنیوں کے گجھوڑ سے بنی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی دھالی میں پڑے پھوجن کا اصلی کاروبار کتنا پڑا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ جس روٹے اور تال کو آپ روز سواد کے ساتھ گٹک رہے ہیں اس میں کافی کچھ اسی ویدیشی بابو کی دکان سے آ رہا ہے جسے سرکار نے ابھی ابھی سر ماتھے پر بٹھا کر یہاں آنے کا ادنیو کا دیا ہے کئی دیشوں کے بجٹ سے بھی بڑا ہے خودرا کاروبار دنیا بھر میں پانسو ارب ڈالر کا ہے یہ کاروبار جس ریٹیل کا دروازہ ہندوستان میں بڑے شان کے ساتھ کھولا گیا ہے اس کا کاروبار قریب پانسو ارب ڈالر تک مہستا ہے روپے میں اسے بدل کر دیکھیں تو یہ رقم اٹھائیس لاکھ کروڑ روپے تک جاتی ہے دیش میں پنٹلون ریٹیل سب سے بڑے ملٹی برینڈ ہفاریوں میں سے ایک ہے بک باسار کے نام سے چلنے والی دکانوں کے ساتھ یہ کمپنی سنگٹھت باسار میں فیلحال سب سے اوپر ہے جس کی دیش بھر میں پانسو سے زیادہ دکانے ہیں دوسرا سب سے بڑا سموہ ہے ریلائنس ریٹیل جس کے بھارت میں قریب ایک ہزار سٹور ہے اسی طرح شاپہ سٹاپ، کروس ورڈ، آئیپر سٹی نام کی دکانوں سے آپ پہلے سے ہی باقف ہیں عالم یہ ہے کہ ڈاٹا برلا سموہ کے لے کر آر پیچی، بھارتی، مہندرہ اور سہارا تک بھارت اس سب ہی بڑے اوٹیوگک سموہ ریٹیل کے کشیطر میں بھارپور دلچسپی لے رہے ہیں بھارتی سموہ امریکہ کے بول مارٹ کی مدد سے دکان چلا رہی ہے تو تاٹا سموہ برٹین کے ٹیسکو کی مدد سے جرمنی کی ریٹیل کمپنی میٹرو ایجی بھی بھارت میں دکانیں چلا رہی ہیں ایسے ہی فرانس کی کمپنی کارپور بھی دو تھوک دکانیں چلا رہی ہیں آلہ ہی دیش میں تمام نیجی شیطر کی کمپنیاں ملٹی برینڈ کے اس کاروبار میں پیٹ بنا بھی چکی ہے لیکن ابھی بھی 90% کاروبار چھوٹے ویاباریوں کے ہاتھوں میں ہی ہیں آج تک پیرو